آدھی یقیقت آدھا فسانہ اب رکھ کرتے ہیں اپنی آج کی دوسری کہانی کا اور یقین مانیے جب یہ کہانی ختم ہوگی تو رامائن کی ایک نئی خوج دنیا کے سامنے ہوگی سیتا حرن کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ شریرام کے کہنے پر لکشمن نے سیتا حرن کی پوری گھٹنا کو چتروں کے روپ میں چٹان پر اکیر دیا تھا لکشمن نے اپنی دیوے درشتی سے جو کچھ دیکھا اسے چٹان پر ہوبا ہوں اتار دیا لیکن سوال یہ کہ یہ شیل چتر اب ہے کہاں چتیز گڑ کے کچھ آدیوازیوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر ایک اونچی پہاڑی پر ایک چٹان ہے جس پر سیتا حرن سے جڑے کچھ چتر بنے ہوئے اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی شیل چتر ہیں تو آج جنگل میں ہمارا سفر ہے انہی شیل چتروں کی تلاش میں رامائن کی اندیکھی نشانیوں کی تلاش میں دنڈ کارنے کی چنوٹی ایک بار پھر ہمارے سامنے تھی جس گھاٹی میں ہمیں اترنا تھا پہلے اس جگہ کی آپ سیٹلائٹ ایمیج دیکھئے آسمان سے یہ پورا علاقہ اوم کے آکار کا دکھائی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ پورا علاقہ بہت دلچسپ رومانچک اور رہسیوں سے بھرا ہے جو آستہ سے بھری کہانیوں کے ساتھ پورا تتو ویدوں کے ویگیانک نظریے پر بھی کھرا اترتا ہے کہتے ہیں کہ جگہ دیکھنے میں جتنی سندر ہے اتنی ہی رہس سے مہی بھی ہے بتایا جاتا ہے کہ جس نام سے نہ آپ اچھوتے ہیں اور جس نام سے نہ میں اچھوتا ہوں اسی نام رام کے قدم آٹھ ہزار سال پہلے اس جگہ پر پڑے تھے اور یہ دنڈکارنے کے دکھشن کوشل کا وہ حصہ ہے جہاں پر بھگوان شیر رام نے اپنے ونواز کے چودہ ورشوں کا سب سے زیادہ سمیں بتایا ہے کہاں یہ بھی جاتا ہے کہ اس کہانی کو آٹھ ہزار سال ہو گئے لیکن آٹھ ہزار سال بعد آج بھی اس جگہ پر رامائن کالین وہ ساکش موجود ہے جو خود رام نام کی گوائی دیتے ہیں لیکن بھگوان رام سے جڑے ہوئے ان ساکشوں تک آپ کو پہنچانے کے لیے ہمیں دنڈکارن نے کہ اس بیہر جنگل کا بہتی خطرناک اور حیرت انگیج سفر تے کرنا ہوگا ہماری منزل دور ہونے کے ساتھ بہت کٹھن بھی تھی ہمیں پہلے رائیپور سے کوربہ جانا تھا کوربہ سے دمودھرہ گاؤں وہاں سے رین کھول گاؤں رین کھول سے پہاڑیوں کی لمبی چڑھائی تھی کہتے ہیں اس جگہ پر رامائن سے جڑی ایک نشانی آٹھ ہزار سال سے پڑی ہے جس کا ناتہ سیتا حرن سے پنچ بٹی کے آشرم سے رامان نے سیتا کا حرن کیا تھا سیتا کی تلاش میں شریرام اور لکشمن کئی مہینے جنگلوں میں بھٹکتے رہے پھر لکشمن نے ایک جگہ پتھروں پر کچھ چطر بنا کر رام کو حرن کی پوری کہانی بتائی کہتے ہیں وہ چٹان آج بھی ہے اس پر بنے چطر کچھ دھندلے ہو چکے ہیں لیکن وہ آج بھی حرن کی پوری کہانی سناتے ہیں بیڈ کی ضرورت تھی تاکہ راستہ بھٹکے بنا منزل تک پہنچا جا سکے گوربہ میں ہماری ملاقات ہری سنگھ سے ہو جنہوں نے سب سے پہلے ان نشانیوں کو دیکھا تھا وہاں سے جب حرن ہوا سیتا کا تو اس کو کھوچتے کھوچتے درام اور لچمڑ پیچھے چلے گئے تھے دلہ دلی پہاڑ کے وہاں پر لچمڑ جی نے یاد میں وہاں پر چطر بنایا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں سے سیتا کے آئے ہیں اور ہیرن کا بھی چطر اسی دلہ دلی پہاڑ میں بنا ہوا ہے اس کے بعد وہاں سے بھٹک بھیتے تھے تین کس اور پھر بڑھے دکھڑ کی اور تو وہاں پر سیتا چوکی کر کے جگہ ہے جہاں پر لچمڑ جی نے سیتا ہرن کے سمپور کا تھانک وہاں پر چطر بنایا پہلے ہیرن بنایا پھر پنچوٹی کا آسرم بنایا پھر وہاں پر گھسیٹتے ہوئے ایک استریعا کرتی کو لے کر جا رہے تھے وہ بنایا اور پھر لاشٹ میں پسپک بیمان کا چطر بنایا تو وہ لچمڑ جی کا بنایا ہوا چطر وہاں پر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیتا کا ہرن تو پنچوٹی میں ہوا تھا پھر ان کی تلاش میں رام اور لکشمن چھتیزگڑ کی طرف کیوں آئے تھے اس کے لیے ورطمان کے ساتھ پورانک نقشے کو بھی سمجھنا ہوگا والمی کی رامان کے مطابق سیتا ہرن پنچوٹی میں ہوا تھا جو آج مہاراشت کے ناسک میں ہے ہم جس نشانی کی تلاش میں چھتیزگڑ کے دنڈ کارنی میں رین کھول گاؤں جا رہے تھے وہ اس جگہ پر ہے دونوں کے بیچ قریب 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن بتایا جاتا ہے تریتا یگ میں یہ سارا علاقہ پنچوٹی کا ہی حصہ تھا جو دنڈک ون کی سیما میں آتا تھا رین کھول گاؤں سے آگے پہاڑی راستہ شروع ہو جاتا ہے مدد کے لیے ستھانی آدیواسی کی ضرورت تھی کئی لوگوں سے بات کی بڑی مشکل سے ایک شک ساتھ جانے کے لیے تیار ہو یہ ان پہاڑی کوروہ آدیواسیوں کی بستی ہے جو کچھ سال پہلے تک دنڈک آرنے کے اس بیہر جنگل میں گفا اور کندراؤں میں رہتے تھے اور کچھ سال پہلے سرکار انہیں اس بستی میں لے آئی ہے اور یہی وہ لوگ ہے جو رام سے جڑی ہوئے ان نشانیوں کو جانتے ہیں انہیں میں سے ایک پہاڑی کوروہ جیسنگ ہمیں رام کی ان نشانیوں تک لے جا رہے ہیں اور جیسنگ کے ہاتھ میں یہ ہتیار یہ تیر کمان دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انسانی بستی کے باہر سے ہی خطرناک جانور کی آمد شروع ہو جاتی ہے اور اسی حصے میں آگے بڑھتے ہوئے ہمیں رام کی نشانیوں تک پہنچنا ہے ہمارے سفر کی یہ آخری بستی تھی اس کے بعد ساتھ پہاڑوں سے ٹکرانا ہوگا کچھ ندیوں کو پار کرنا ہوگا جنگل کی کئی مصیبتوں کو جھیلنا ہوگا تب جا کر دکھیں گے آٹھ ہزار سال پرانے شری رام سے جڑے نشان وہ شیل چطر جو سیتا ہرن کی کہانی بیان کرتے ہیں جنہیں لکشمن نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا سننے میں اچھا لگ رہا ہے نا لیکن وہاں تک پہنچنا یعنی خطرے کو خود دعوت دینا تھا راون کے پشپک ویمان کو لے کر آج بھی دنیا کے کئی سارے دیشوں میں ریسرچ چل رہی ہے وہ کیسے دیکھتا تھا کیسے اڑتا تھا لیکن دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان شیل چطروں میں ایک چطر اس پشپک ویمان کا بھی ہے لہٰذا ہماری ٹیم جل سے جل جنگل اور پہاڑ پار کر کے اس شیلہ تک پہنچنا چاہتی تھی لیکن یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ چھتیز گڑ کے جس جنگل سے ہو کر ہمیں گزرنا تھا وہاں پر سب سے بڑا خطرہ تھا کالے چیتے کا اور بنادکاریوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ وقت پہلے وہاں پر کالا چیتا دیکھا بھی گیا ہے اس کے علاوہ گھرہ جنگل بھی تھا اونچے پہاڑ بھی تھے لیکن جب ان ساری چنوٹیوں کو پار کر کے ہماری ٹیم اس شیلہ تک پہنچی تو نظارہ حیران کر دینے والا تھا منزل تھی شری رام کے سمیے کے شیل چتر جن میں سیتا ہرن کی پوری کہانی دکھتی ہے جنہیں چند لوگوں نے دیکھا انہیں آج ہم بھی دیکھیں گے کئی پہاڑوں کو قدموں سے ناب چکے ہیں لیکن کھڑے پہاڑ کی چڑھائی میں آج بھی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جنگل میں ہمارے سفر کی اب یہ شروعات ہے اور اس نظارے کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جنگل میں ہمارے آگے کا سفر کتنا خطرناک اور رومان سے بھرا ہوا ہوگا اسی طریقے سے سیکڑوں چٹانوں کو پار کرتے ہوئے ہمیں قریب تین پہاڑوں کو اور چڑھنا ہے اور اسی کے بعد ہم رام سے جڑے ہوئے ساکشوں تک آپ کو پہنچا پائیں گے کہتے ہیں اس جنگل میں رامائن سے جڑے دو اور اہم سبوت تھے یہیں کہیں مائیوی راکشس مریج کی گفہ تھی جس نے سونے کے ہرن کا روپ دھارن کر کے سیتا کو للچایا تھا کہتے ہیں جب سیتا کو لے کر راون لنکا جا رہا تھا تب کچھ دیر کے لیے پشپک ویمان اس جنگل میں اترا تھا دعویٰ تھا کہ کچھ سال پہلے تک پشپک ویمان کے نشان دکھتے تھے لیکن وقت کے ساتھ وہ مٹتے چلے گئے اب ان کہانیوں میں کچھ دم بھی ہے یا یوں ہی ہوا 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 ہی ہیں یہ تب ہی ثابت ہوگا جب ہمیں آٹھ ہزار سال پرانے شیل چتر ملیں گے لیکن منزل ابھی دور تھی رام سے جڑی ہوئی ریسرچ کرنے کے لیے جو ریسرچر آتے ہیں وہ آدیواشیوں کی کافی بڑی ٹولی اور سرکشہ کے کافی ساجو سامان لے کر ہی اس جنگل میں آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگل میں 36 گڑھ میں پایا جانے والا بلیک پانتھر ملتا ہے اس کے علاوہ چیتا شیر باغ بھالو جیسے کئی خوکار جانور بھی اس جنگل میں ہے جس کے وجہ سے اب اس جگہ سے آگے بڑھنا خطرے کی گھنٹی ہے لیکن رام سے جڑی ہوئے ساکشوں تک آپ کو پہنچانے کے لیے ہمیں اس خطرے کی گھنٹی کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا آدیباسی کے مطابق کچھ دن پہلے اس علاقنے میں کالا چیتا دیکھا گیا تھا پہلے پتا ہوتا تو ہم آتے ہی نہیں لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا تب ہی آدیباسی نے رکنے کا اشارہ کیا ہری سنگھ تیزی سے ایک طرف دوڑے پھر جو دیکھا اس سے ہماری ٹیم کامپ اٹھی اس جگہ پر ایک جنگلی بھیسوں کو کچھ دنوں پہلے ہی باغ یا تیندویے جیسے خوکار جنگلی جانور نے مار کر گرایا ہے ہمارے ساتھ آئے ہوئے آدیباسی دادا کا کہنا ہے کہ قریب تین چار دن پہلے ہی تیندویے باغ جیسے جانور نے پیروں کے یہ نشان ہری سنگھ کی آشنکہ کو صحیح ثابت کر رہے تھے اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں تھا میرے ایک سلاہ ہے آگے تو بڑھیں گے لیکن ہم کو ستر رہ کر چلنا پڑے گا بلکل ستر رہتے ہوئے تین کو ساتھ لے کر چلنا ہے میری جی میداری ہے اور سرکشت نے یہاں سے نکالنا بھی جی میداری ہے جی 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 بلکل لوکل گائیڈ ہونے کاران تو یہ ہم کو ستر رہ کر چلنا ہے پاس پاس میں رہنا ہے پورا ٹیم کو جی جی بلکل ٹیم بھی کھرنا نہ پاہے اور سب لوگ کان لگا سنتے رہے ہو کہ ہی سے آہٹ پھولی آ رہی ہے نی نی جی بلکل 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 ہی آہٹوں کو دیکھتے ہوئے اور ہم لوگ بلکل قریب رہتے ہوئے ہی ٹیم کے سارے لوگ قریب رہتے ہوئے ہی ایک دوسرے کے بلکل قریب رہتے ہوئے ہی ساتھ میں چلیں گے گوویندہ جو میرے کیمرہ میں ہے میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ گوویندہ ہم لوگ ساتھ میں ہی آگے بڑھیں گے جتنے شورٹس ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں اور جتنا ہم لوگ ویزولائز کر سکتے ہیں وہ ہم پاس میں قریب رہ کر ہی ویزولائز کریں گے آپ بھی دور مت جائیے خطرے کو بھاپتے ہی ہمارے قدم تیز ہوگی جیسے ہی اس علاقے سے پار ہوں گے رامان سے جڑے کچھ سبوت ہم دیکھ سکیں گے کچھ گھنٹے اور چلنے کے بااد ہم اپنی منزل پر تھے ایک چٹان پر بنا شیل چتر آنکھوں کے سامنے تھا اس شیل چتر میں ہمیں دو ویکتی دکھائی دے رہا ہے ایک ویکتی تھوڑا بڑا ہے اور دوسرا ویکتی دوسری جو آکرتی اسے تھوڑی چھوٹی ہے کہتے ہیں کہ یہ بڑی والی آکرتی رام ہے اور دوسری آکرتی میں لکشمن ہے یہ دونوں ویلاپ کر رہا ہے سیتہ حرن کے بعد جب رام اور لکشمن بہت ہی دکھی ہوئے بہت ہی ویلاپ کرنے لگے تو اس وقت اس گھٹنا کرم کو لکشمن نے ان چٹانوں پر اکے رہا ہے لیکن یہ وہ نشانی نہیں تھی جس کا دعویٰ کیا گیا تھا اس کے لیے پہاڑ کے دوسری طرف جانا ہوگا خطرہ تھا لیکن اٹھانا ضروری تھا دوسری طرف چٹانوں پر ایک ساتھ کئی چتر بنے ہوئے تھے جن میں کچھ انسان تھے ایک جانور تھا کچھ اور چیزیں بھی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم نے گائیڈ کی مدد لیا دعویٰ کی مانے تو یہاں سیتا حرن سے جڑے ہر پاتر کا چترن پنچ بٹی کا آشرم لکشمن ریکھا ہرن سیتا کا حرن کرتا رامن اور راون کا پشپک ویمان اگر اس شلچی طرح کو ہم لوگ ٹھیک طریقے سے دیکھیں تو یہ پورا گھٹنا کرم ہمیں سیتا حرن کی طرح دکھائی دی رہا ہے یہاں پر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک مرگ ہمیں دکھائی دی رہا ہے جو سوڑن مرگ تھا ماری جو سوڑن مرگ بن کر آیا تھا سیتا کو لبھانی کے لیے سپتا کو آکرشت کرنے کے لیے وہ سوڑن مرگ یہاں پر دکھائی دی رہا ہے اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ پنچ بٹی جو ہے یہ پنچ بٹی کی آکرتی ہے اس کے بعد جو لکشمن ریکھا لکشمن نے کھیچی تھی اس کی ایک ہلکی سی آکرتی اب یہاں پر دکھائی دی رہی ہے آکرتی ہمیں ایک ایسی آکرتی دکھائی دی رہی ہے دیکھیں یہاں پر راون کا چطر جو ہے وہ دھنڈلا ہو چکا ہے لیکن سیتا کا جو چطر ہے وہ ابھی بھی کلیر دکھائی دی رہا ہے ایک دم ابھی بھی اس چطر میں سپشٹتا ہے لیکن راون کا جو چطر ہے وہ دھنڈلا دکھائی دی رہا ہے یہاں پر ہلکا سا ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس آکرتی کے ہاتھ کو کھیچ رہا ہے اور یہاں پر وہ دوسرا چطر رہا ہوگا دیکھیں یہ چہرے کا آکار ہے یہاں پر نیچے اس کا پورا شریر ہے اور یہ چہرے کا آکار جو ہے یہاں سے مٹ چکا ہے اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ پشپک ویمان کا چطر ہے جسے ایک سپیشلی انڈیکس میں لکشمن نے بنایا تھا وشیش روپ سے ریکھانکیت کیا گیا تھا چٹان پر اکیرے گئے چطر دھندلے پڑ چکے تھے ہری سنگھ نہیں ہوتے تو سمجھنا مشکل تھا جنہوں نے قریب پندرہ سال پہلے انہیں دیکھا تھا لبھک آٹھ جار سال پورانے سیل چیتنا ہے جو سمایہ اور واتاوران کے پرمہاک کرن یہ دھیرے دھیرے نشٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے جب انہیں بارہ پندرہ ورشو پہلے جب ان کو دیکھا تھا ہم کیسے مان لیتے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہی سچ ہے یہ کیسے مان لیں کہ یہ شہل چطر آٹھ ہزار سال پرانے رامائن کال کے اگر پوران کال کے ہوں گے بھی تو ان کا ناتا شریرام سے ہے یہ کیسے ثابت ہو گئے ابھی کئی سوالوں کے جواب سامنے آئیں گے لیکن سفر ابھی ادھورہ تھا سب سے حیرت انگیز تصویر تو ابھی باقی تھی آدھی اقیقت آدھا فسانہ جو شہل چطر ہمیں ملے تھے ان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ رامائن کے سمیہ سے وہاں پر موجود ہیں ویسے دیش کے الگ الگ حصوں میں شہل چطر ملنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے جن میں سے ایک اتھا پردیش کے مرزا پرکہ بھی ہے بیہار اور مدی پردیش میں بھی اس طرح کے شہل چطر ملتے رہے ہیں ہمیں جو شہل چطر ملے تھے وہ کتنے پرانے ہیں یہ تو خیر پتا چل جائے گا لیکن ہماری خوج ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ہمیں بتایا گیا کہ یہاں سے آگے ایک دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر بھگوان رام سے جڑے اس سے بھی زیادہ بڑے ساکشے موجود ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا سفر شروع کرتے اندھیری رات نے ہمیں ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال دیا رات ہو چکی تھی ہم پاس کے گاؤں میں جا رہے تھے وہاں رات گزارنے کے بعد صبح گفہ کی تلاش میں نکل 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 جہاں کچھ اور بڑے سبوتوں کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے رات میں جنگل سے نکلنے کی سب کو چلدبازی تھی جس کا نتیجہ برا ہوا سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے دادا سنگ سا دادا دوسرے 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 ہمیں جنگل میں کہاں جائے کیسے آگے بڑے کچھ سمجھنی آ رہا ہے تھنڈ کافی بڑھ گئی ہے اور تھنڈ سے بچنے کے لیے انہی کپڑے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں ایسے میں تھنڈ سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو علاو جلانا ہوگا اور اس کے بعد اب شاید سے صبح ہی ہم ہمارے ساتھیوں کو کھوش پائیں گے سب کو کھوشنے کی ایک اور کوشش کی لیکن اندھیرے میں آگے بڑھنا اب صحیح نہیں تھا رات جنگل میں ہی گزارنی پڑے گی ملٹی کا تیر ہونے کے وجہ سے ہمیں آگ جلانے میں کافی مشکت نہیں کرنی پڑی جلدی آگ جل گئی ہے اور تھنڈ سے جو ہے پوراہات مل رہی ہے اور آگ جلنے کے وجہ سے کوئی خوکار جانور بھی کوئی جنگلی جانور کوئی ہنسا جانور بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا گھنا جنگل رات کا سنناٹا جنگلی جانوروں کی آواز خطرہ ہر طرف تھا اور خطروں سے گھری بیٹھی تھی ہماری ٹی تب ہی ایک آہٹ ہوئی لگا کوئی ہماری طرف بڑھ رہا موسیقی موسیقی گائیڈ کے ملنے سے تھوڑی راہت ملی لیکن خوف کی وجہ سے نیند نہیں آئی پوری رات جاگتے ہوئے گزار دی موسیقی اس جنگل میں بہت ہی خوفناک رات بوجھارنے کے بعد اب دن ہو چکا ہے اور دن کی لالیمہ جو ہے وہ اس جنگل میں صاف دکھائی دے رہی گیا ہے اس روشنی کے بھروسے ہم لوگ اس جنگل میں آگے کا سفر تے کر سکتے ہیں رات بھر ہم لوگ سو ہی نہیں ہے جس کے وجہ سے شریر میں کافی تھکان ہے لیکن رام کے دوسرے ساکشے تک پہنچنے کے لئے اس کہانی کے ہمارے آخری پڑھاؤ تک پہنچنے کے لئے ہمیں ہمارے سفر کی شروعات ترنت کرنی ہوگی ہماری منزل وہ گفہ پہاڑ کے اس پار تھی کہتے ہیں سیتا کی تلاش میں بھٹکنے سے رام کافی وچلت ہو گئے تھے پھر اسی گفہ میں رام نے بھگوان شیو کی تپسیا کی تھی کہتے ہیں کہ اس جگہ پر کچھ شیل چطر بھی ہیں جو ساف اور سپشٹ ہیں ان کی بھی کہانی رام آیان سے ہی جڑتی ہے کچھ گھنٹوں کی چڑھائی کے بعد ہمیں پتھروں پر کچھ دکھا شاید شیل چطر ہی تھے لیکن یہ تو بدرنگ ہو چکے تھے آس پاس کئی چطر تھے لیکن سب کی حالت بہت خراب تھی کہتے ہیں دنڈکارنے کے جنگل کے اسی پہاڑ کی اوپری چوٹی پر موجود ہے وہ گفہ جہاں پر سیتہہرن کے بعد بھگوان شیرام اور لکشمن نے راتری وشرام کیا تھا اس گفہ کے اس نیچلی چھوڑ پر کئی شیل چطر یہاں بھی بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ یہ شیل چطر کافی دھنلے ہو چکے ہیں اور اب انہیں سامانی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس طریقے سے بیعا کر پانا کافی مشکل ہے یہاں تو بات نہیں منی شاید گفہ میں کچھ ملے دعویٰ ہے کہ یہ جگہ تریتا یک کی ہے ہماری نگاہیں کسی نشانی کو کھوج رہی تھیں اس جگہ سے ہمارے گائیڈ بھی انجان تھے ہم چلتے گئے چلتے گئے لیکن کچھ نہیں دکھا یگوپورانی یہ گفہ صحیح میں انتھین ہے جیسے جیسے ہم لوگ اس گفہ کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے یہ گفہ اپنا آکار بدلتی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی کندراؤں سے نکلنے کے بعد گفہ کا اور وشار روپ ہمیں دکھائی دیتا ہے کافی سمیہ سے ہم لوگ اس گفہ میں گھوم رہے لیکن اس گفہ کا کوئی انتھ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے اس گفہ کے اسٹرکچر کو ہم لوگ ٹھیک طریقے سے دیکھیں تو یہ ہارڈ راک کی چٹانی گفہ ہے یہ چونے کے پتھر والی گفہ نہیں ہے جو پانی کے کٹاؤ سے یا کسی انہے وجہ سے بن جاتی ہے یہ گفہ یگوپورانی ہوتی ہے اور ویگیانک بھی ہارڈ راک کی ان گفہوں کو قریب آٹھ سے دس ہزار سال سے بھی زیادہ پورانا مانتے ہیں یہ گفہ واقعی انتہین تھی لیکن کوئی شیل چتر نہیں ملا ایسی کوئی نشانی بھی نہیں ملی جو اس جگہ کو شریرام سے جوڑ سکے لیکن نیچے ہمیں کئی چتر دکھے تھے جنہیں سیتا ہرن سے جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا کیا یہ سچ ہے یہ جاننے کے لیے ہماری ٹیم رائیپور میں ایک پورا تطو وید سے ملی انہیں ساری تصویریں دکھائیں شیل چتروں سے جڑی آدیواسیوں کی مانتاؤں سے روبرو کروایا جانکار کے مطابق وہ شیل چتر شریرام سے جڑے ہیں یا نہیں یہ پتا کرنے کے لیے ایک بڑا شود کرنا پڑے گا لیکن یہ پکہ ہے کہ وہ سارے چتر پانچ سے دس ہزار سال پرانے ہیں رامائن کا سمائے قریب آٹھ ہزار سال پرانا مانا جاتا ہے ہم یہ نسچی طور تک آ سکتے ہیں کہ وہ سیل چیتر جو ہے پانچ سے دس ہزار ورس پرانا سیل چیتر ہے یہ اس میں کوئی سنکے کی بات نہیں ہے لیکن آپ نے جو یہ بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی جو مانتاؤں ہیں کہ وہ سیتہ حران سے سممندھیت سیل چیتر بنے ہوئے ہیں پورا تطو وید سے ہم اس کو پرمارت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ رامت کے چیتر بنے ہیں اور وہاں پر سیتہ حران کا مدھا تھا اس کو جس کو وہاں پر وہ آنکر کیا گیا ہے 36 گڑھ میں رامپتھ گمن مارک بنانے کی تیاری ہے جس کا راستہ کوربہ سے گزرتا ہے یہ نقشہ کافی شود کے بعد تیار کیا گیا ہے یعنی آج سے آٹھ ہزار سال پہلے شریرام کے قدم اس علاقے میں پڑے تھے جسے آج کوربہ کہتے ہیں یہ شیل چیتر بھی کوربہ میں ہی ہیں اب یہ سیتہ حرن کی کہانی بیان کرتے ہیں یا نہیں ان کا ناتا شریرام سے ہے یا نہیں اس کی حقیقت تو ایک بڑے شود کے بعد ہی سامنے آئے گی دیکھیں بات جب بھگوان شریرام کی ہو تو کوئی ترک کام نہیں کرتا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کی حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے یہاں صرف اور صرف آستھا کام آتی ہے تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ جس میں تھوڑا سچ ہوگا تھوڑا بہانہ آدھی حقیقت آدھا فسانہ